دنیا میں 600 سے زیادہ ہورس بریڈ اگزیسٹ کرتی ہیں جن میں سے ہر بریڈ اپنے انداز اور باڈی کی وجہ سے ایک الگ خوبصورتی رکھتی ہے گھوڑے انکریڈیبلی ایک خوبصورت کریچر ہیں کچھ گھوڑے اپنی پاور باڈی اور کچھ اپنے بالوں اور سپیڈ کی وجہ سے فیمس ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں 25 most beautiful horses in the world 25 پر ہے دافریین اس ہورس بریڈ کا تعلق نادر لینڈ سے ہے mostly ان کی باڈی پر thick black coat دیکھنے کو ملتی ہے یہ بریڈ کافی strong ہوتی ہے پاسٹ میں انہیں king اور ان کے ساتھیوں کو carry کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کچھ regions میں یہ agriculture کے لیے بھی استعمال کیا جاتے ہیں 20th century میں یہ ہورس بریڈ almost extend ہو چکی تھی دنیا میں صرف تین ہی گھوڑے اس بریڈ کے باقی بچے تھے لیکن جب ورڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس بریڈ کو recover کرنے کی کوششیں کی گئی اور آج یہ ہورس بریڈ ہزاروں کی داداد میں all around the world پائی جاتی ہے 24 پر ہے مروری ہورس اس ہورس بریڈ کا تعلق ہندوستان specially پنجاب سے ہے جو کہ اب almost half پاکستان اور half انڈیا میں پائی جاتے ہیں یہ بریڈ long thin legs اور کافی strong ہوتی ہے ان کی age دوسرے گھوڑوں کے مقابلے میں زیادہ notice کی گئی ہے ان کی hearing ability incredibly strong ہوتی ہے اور یہ دور تک sound کو follow کر سکتے ہیں یہ گھوڑے میلے اور دوسرے event پر لوگوں کو entertain کرنے کے لیے بھی use کے جاتے ہیں 23 پر ہے لپیزان اگرچہ اس بریڈ کو سیلوینیا کا نیشنل ہورس بھی کہا جاتا ہے مگر actually اس ہورس بریڈ کا تعلق آسٹریا سے ہے یہ بریڈ اپنے light color کی وجہ سے کافی popular ہے اسے different events میں performance کے لیے پیش کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے اسے لمبے time تک intensive training سے گزرنا ہوتا ہے اور اس training کے result کافی حیران گن ہوتے ہیں کیونکہ یہ بریڈ strong ہونے کے ساتھ ساتھ smart اور intelligent بھی ہے لپیزان ہورس کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کا color پیدائشی white نہیں ہوتا بلکہ birth کے time ان کا color black ہوتا ہے slowly ان کا color light gray اور پھر adult ہونے پر white ہو جاتا ہے 22 پر ہے arabian horse یہ بریڈ دنیا میں پائی جانے والی سب سے oldest horse بریڈ میں سے ایک ہے جو کہ پہلی بار 3000 بی سی میں دیکھی گئی تھی اس بریڈ کی high tail ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے یہ گھوڑے کافی gentle ہوتے ہیں اور جلدی humans کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں یہ انسانوں کی command کو اچھے سے سمجھتے ہیں 21 پر ہے the knob stumper اپنے unique color کی وجہ سے کافی خوبصورت consider کی جاتی ہے اس کا تعلق ڈینمارک سے ہے یہ ہرس کافی intelligent ہوتے ہیں انہیں training اور different setants سیکھنے میں زیادہ time نہیں لگتا mostly انہیں circus میں perform کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے یہ ہرس اپنی uniqueness کی وجہ سے rich families کی different ceremonies میں use کی جاتے ہیں number 20 پر ہے the fit jord یہ ہرس بریڈ اپنے appearance اور size دونوں میں کافی different ہے ان کا size mostly horses کے comparison میں small ہوتا ہے اس بریڈ کی neck incredibly strong اور muscular ہوتی ہے ان کا تعلق نوروے سے ہے یہ گھوڑے زیادہ تار farming میں استعمال کیا جاتے ہیں یہ کافی intelligent ہوتے ہیں جس کی وجہ سے pattern اور responsibilities کو جلدی اور آسانی سے سیکھ جاتے ہیں number 19 پر ہے اپولوسا اس بریڈ کا ہر گھوڑا دوسرے سے different اور unique ہوتا ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے اس بریڈ میں ہر طرح کے color combination دیکھنے کو ملتے ہیں اسے different stunt perform کرنے کے لیے train کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ گھوڑے کئی events پر کچھ special لوگوں کو carry کرنے کے لیے use کی جاتے ہیں number 18 پر ہے برمبی اس بریڈ کے زیادہ تر گھوڑے جنگلوں میں freely پائے جاتے ہیں mostly یہ austria میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ وہیں گھوڑے ہیں جو آپ نے کچھ movies اور discovery channels پر دیکھے ہوں گے اس بریڈ کے کچھ گھوڑے جو لوگوں نے پالے کافی زیادہ intelligent ثابت ہوئے انہوں نے کافی کم time کی training کا ایک اچھا response دیا یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی strong بھی ہوتے ہیں 17 پر ہے the oldenberg یہ ہورس بریڈ پہلے بار جرمنی میں 17 سنچری میں دیکھی گئی یہ گھوڑے اپنے اوپر بیٹھے رائیڈر کو پوری طرح خوش کرنے کے ability رکھتے ہیں یہ high jump پر بھی ہیں ان کا stamina بہت high ہوتا ہے یہ continuously 4 گھنٹے تک بغیر تھک کے different stunt perform کر سکتے ہیں number 16 پر ہے shut land pony اس ہورس بریڈ کی height کافی short ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ ایک different way میں خوبصورت اور cute دکھتا ہے اس کی کوٹ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ thick اور deep ہوتی ہے appearance کے علاوہ یہ کافی intelligent اور gentle nature کے ہوتے ہیں یہ اتنے smart ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹے بچے بھی race میں easily control کر سکتے ہیں 15 پر ہے falabella اسے mini horse بھی کہا جاتا ہے فاس ٹائم دیکھنے پر یہ believe کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ یہ ایک real horse ہے اس بریڈ کی maximum height 32 inches دیکھی گئی ہے لیکن generally ان کی height 28 to 30 inches تک ہوتی ہے اس بریڈ کے small size اور highly intelligent ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی ہی آسانی سے train کیا جا سکتا ہے یہ کافی loyal اور gentle ہوتے ہیں number 14 پر ہے yakut horse یہ horse بریڈ mostly برفانی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کی heavy goat انہیں harsh weather میں گرم رکھتی ہے یہ کافی strong ہوتے ہیں اور agricultural work کے لیے یہ horse بریڈ perfect مانی جاتی ہے number 13 پر ہے Spanish Norman یہ horse بریڈ mostly sports کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کی long jump کی ability, high stamina اور different obstacle کو easily پار کرنے کی صلاحیت اسے different games کے لیے ایک perfect horse بناتی ہیں number 12 پر ہے the katria یہ horse بریڈ mainly Italy کے علاقے منٹرک katria میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن originally ان کا تعلق افریقہ سے ہے آج بھی ان horses کی بڑی تعداد جنگلوں میں free life گزارتی ہے ان گھوڑوں کی build بہت زیادہ strong اور خوبصورت ہوتی ہے number 11 پر ہے the come to us یہ horse بریڈ دنیا کی سب سے strong بریڈ مانی جاتی ہے اس کے strong bones اور muscular build اسے ایک خوبصورت لوگ دیتی ہیں یہ بریڈ صرف strong ہی نہیں بلکہ دوسروں سے ancient بھی ہے first time یہ بریڈ 4th century میں فرانس کے ایک tribe کے پاس دیکھی گئی تھی آج یہ گھوڑے صرف military میں دیکھنے کو ملتے ہیں دنیا کے کچھ regions میں انہیں farming کے لیے بھی use کیا جاتا ہے number 10 پر ہے the morgan کچھ گھوڑے اپنی body اور بالوں کی وجہ سے famous ہوتے ہیں لیکن morgan's اپنے انداز کی وجہ سے popular ہیں mostly یہ horses riding کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ intelligent ہونے کے ساتھ ساتھ high stamina بھی رکھتے ہیں ان کی یہ quality ہے کہ یہ اپنے اوپر بیٹھے rider کو پوری طرح سے خوش کرتے ہیں number 9 پر ہے the minor queen اس بریڈ کا تعلق سپین کے علاقے منورکہ سے ہے ان گھوڑوں کو different stunt perform کرنے کے لیے highly train کیا جاتا ہے اس کی energetic build اسے different stunt آسانی سے perform کرنے کے قابل بناتی ہے number 8 پر ہے the shire یہ ایک massive horse breed ہے یہ 173 cm tall اور ان کا وزن تقریبا 2000 pound تک ہوتا ہے یہ دوسروں سے کافی different ہوتے ہیں ان کے hooves بالوں سے cover ہوتے ہیں جو کہ اسے دوسروں سے کافی unique look دیتے ہیں number 7 پر ہے the hanoverian یہ دنیا میں پائے جانے والی سب سے common اور خوبصورت horse breed مانی جاتی ہے ان کی powerful muscular body ایک gorgeous shiny coat سے covered ہوتی ہے پاسٹ میں یہ گھوڑے جنگ اور race کے لیے استعمال کیا جاتے تھے لیکن اب general riding purpose کے لیے use کے جاتے ہیں یہ کافی intelligent discipline اور powerful ہوتے ہیں number 6 پر ہے Dutch warm blood یہ horses کی new breed ہے جو کہ یو بی لینڈر اور گرونی سیم کے ملاب سے produce کی گئی ہے Dutch warm blood میں دونوں breeds کے characteristic پائے جاتے ہیں یہ اپنے athletic body کی وجہ سے long obstacles کو easily پار کر سکتے ہیں number 5 پر ہے the mustang یہ horse breed آج بھی جنگلوں میں پائے جاتی ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد US کے grass land میں freely رہتی ہے اگر کوئی شخص ان کے natural habitat اور ان کو free move کرتا ہوا دیکھنا چاہے تو اس کے لیے US میں کئی helicopter services بھی موجود ہیں number 4 پر ہے the andalusian یہ ایک spanish horse breed ہے جو کہ پہلی بار 15 century میں لوگوں کی نظروں میں popular ہوئی یہ کافی strong breed ہے اس کی thick mane اسے دوسروں سے special بناتی ہے usually ان کی mane wavy یا کلی ہوتی ہے number 3 پر ہے the half linger originally اس horse breed کا تعلق austria اور north italy کے پہاڑی علاقوں سے ہے agricultural work کے لیے یہ best horse مانے جاتے ہیں یہ riding کے لیے بھی use کیے جاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد austrian army میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ کافی calm اور gentle ہوتے ہیں number 2 پر ہے the gypsy یہ ایک massive اور strong horse breed ہے یہ high jump کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے stunt perform کر سکتا ہے اس کی long mane کے علاوہ چاروں ٹانگوں پر feeders ہوتے ہیں جو کہ اسے unique اور خوبصورت لک دیتے ہیں کئی بار یہ horse scary بھی لگتے ہیں لیکن actually یہ کافی gentle ہوتے ہیں اور اب finally number 1 پر ہے aquel takey یہ horse breed اپنے کلر کی وجہ سے کافی famous ہے ان کی shiny coat ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اس breed میں کئی کلرز دیکھے گئے ہیں لیکن سب سے famous white gold ہے یہ horse breed ترکہ منستان میں پائی جاتی ہے یہ صرف خوبصورت ہی نہیں ہے بلکہ کافی strong بھی ہے اور تقریباً 400 miles تک without any problem right کیا جا سکتے ہیں موسیقی